اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے کچھ نئی معلومات لے کر آئے ہیں جاننے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین آج ہم آپ کو شیر کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے یاد رکھئے شیر درندوں میں ایک مشہور معروف جانور ہے عربی میں شیر کو آسادن کہتے ہیں اس کی جمعہ اسدن اور آساد وغیرہ آتی ہے شیرنی کے لئے آسادتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں اہل علم نے لکھا ہے کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتا ہے چنانچہ امام ابن خالویہ کہتے ہیں کہ شیر کے پانچ سو نام ہیں اور اس کی اتنی ہی صفات ہیں لیکن علی بن قاسم بن جفر فرماتے ہیں کہ پانچ سو کے علاوہ ایک سو تیس نام شیر کے اس کے علاوہ ہیں یعنی کل ملا کر شیر کے چھ سو تیس نام بنتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اسامہ بحیس تاج حرس رعبال سبعہ زرغام زیغم غزنفر اور لیس یہ سارے شیر کے ہی نام ہیں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شیر کے لیے یہ بات قابل فقر ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ناظرین شیر کی بہت سی قسمیں ہیں عرستو نے لکھا ہے عرستو یہ بہت بڑا حکیم گزرا ہے قبل مسیح تین سو بائیس میں اس کی ولادت ہوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا حکیم ہے اس نے لکھا کہ میں نے شیر کی ایک ایسی قسم بھی دیکھی ہے جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اور اس کی دم بچھو کی دم کی طرح تھی اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سنگھ ہوتے ہیں جو ایک بالشت کے برابر ہوتے ہیں ناظرین یاد رکھئے ہیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا بڑا ہی عجیب طریقہ ہے شیرنی گوشت کا ایک بے حس اور بے حرکت لو تھڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک کر تین دن تک نگرانی کرتی ہے پھر شیر اس ٹکڑے میں پھونک مارتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے بعض میں آزاب غیرہ بننا شروع ہوتے ہیں پھر وہ لو تھڑا شکل اور صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پروریش کرتی ہے پھر بچہ سات دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس دنیا کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے بچے کی نشونما میں تقریباً چھ مہینے لگ جاتے ہیں اسی دوران بچے کو اس کے ماں باپ حیوانی تربیہ دے کر خودکفیل بنا دیتے ہیں ناظرین یہ بات یاد رکھئے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہیں شیر کی خصوصیت کچھ یہ ہیں ماہرین کہتے ہیں شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو کہ دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی شیر کی درجزیل خصوصیات ہیں نمبر ایک شیر بوک کی حالت میں بہت زیادہ سبر کرتا ہے نمبر دو شیر کو جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سبر کرتا ہے حتیٰ کہ پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے نمبر تین یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا نمبر چار شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر گیا تو بکیا شکار کو اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا نمبر پانچ جب اسے شدید بوخ لگتی ہے تو بدخلق ہو جاتا ہے نمبر چھے جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ صدر جاتا ہے نمبر سات شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی بھی نہیں پیتا شیر کا نمائع وصف یہ بھی ہے وہ نہائیت بہادر اور دلیر ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بجدلی اور کم حمتی بھی پائی جاتی ہے حتی کہ شیخ مرگ کی آواز سے گھبرا جاتا ہے بلی کی خوفناک آواز سے بھی شیر ڈر جاتا ہے آگ کو دیکھنے سے شیر حیران ہو جاتا ہے یہ بات بھی یاد رکھئے کہ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے وہ طویل العمر ہوتا ہے کبر سینی اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگ جاتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ابو نعیم کی کتاب الحلیہ میں ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا حضرت سفینہ کہتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف حرام کار کو کھاتا ہے نیز حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے خود ان کا واقعہ جو شیر کے ساتھ پیش آیا وہ تو مشہور ہے محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مجھ سے خود حضرت سفینہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختے پہ بیٹھ گیا وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لپکا جھپتا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں صفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اس وقت میں راستے سے بھٹک گیا تھا تو میں نے شیر سے کہا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں یہ سنتے ہی شیر اپنے کندے سے اشارہ کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے رستے پر لاکر کھڑا کر دیا اس کے بعد شیر اونچی آواز میں گرجنے لگا امام بیحقی نے محمد بن منقدر سے یہی واقعہ نکل کیا کہ حضرت سفینہ سرزمین روم کے قریب لشکر سے پیچھے رہ گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا پھر آپ وہاں سے فرار ہو کر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کھڑا ہے آپ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو الحارس ناظرین یاد رکھئے یہ ابو الحارس شیر کی کنیت ہے آپ نے کہا اے ابو الحارس میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے ان کی بغل میں کھڑا ہو گیا اور سفینہ رضی اللہ عنہ جب کسی قسم کی آواز کو سنتے تو شیر کو پکڑ لیتے جناتے آپ برابر شیر کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ لشکر کو پا لیا اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا ناظرین یاد رکھئے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے بعض نے آپ کا نام رومان بتایا ہے بعض نے مہران بتایا ہے بعض نے تحمان بتایا ہے اور بعض حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا نام امیر ذکر کرتے ہیں امام بخاری نے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آپ حجاد بن یوسف کے زمانے تک زندہ رہے آپ سے امام مسلم نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے نیز آپ کی روایت امام ترمزی امام نیسائی ابن ماجہ وغیرہ نے بھی ذکر کی ہے ناظرین یاد رکھئے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سفینہ آپ کا لقب تھا نام کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ عرب ہی میں پیدا ہوئے اور عرب میں پیدا ہونے کے بعد آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ناظرین یہ بات بھی یاد رکھئے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سفینہ آپ کا لقب تھا نام کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ عرب ہی میں پیدا ہوئے بعض نے کہا کہ ابنائے فارس میں سے تھے علماء نے اس بات میں بھی اختلاف نقل کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے یا ام المؤمنین ام سلمہ کے معالقین لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین نے اس شرط پر ازاد کر دیا تھا کہ جب تک تم زندہ رہو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے سفینہ آپ کا لقب تھا یہ لقب اس لئے پڑ گیا کہ ایک مرتبہ سفر میں لوگ تھک گئے تھے تو آپ نے سارا سامان اپنے اوپر لاد لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سفینہ یعنی کشتی کے نام سے یاد کیا تھا آپ سے آپ کی اولاد عبد الرحمن محمد زیاد وغیرہ نے یہ بات روایت کی ہے